میرے نبی نے خوش خبر دی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور علی کا درجہ حسن حسین سے بھی اونچا ہے کہ میرے نبی نے زندگی میں خبریں دی پھر حسین کو جان دینے کی کیا ضرورت ہے کیوں اپنی جان کا نظران ماہ دیش کس بے دردی سے انہیں زبا کیا گیا اور کون زبا کرنے والے جو کلموں پڑھنے کا دعا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اتنی عظیم حسین ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے اللہ سے اجازت لے کر ملنے کو پہلے کبھی نہیں آیا تو کوئی اندر نہ آئے تو ام سلمہ پہرے پہ کھڑی ہوگی اتنے میں امام حسین علیہ السلام آ گیا وہ اندر جانے لگے تو انہوں نے روک لیا روکا تو وہ رونے لگے روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھوڑے دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئے چھوڑ چھوڑ رونے کی آواز آئے تو جب وہ بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے حسین علیہ السلام کو ایسے سینے کے ساتھ ایسے چمٹایا ہوا تھا اور اس طرح پوری پورا یہ وجود آپ کا دھڑ دھڑ کر رہا تھا اور آپ زور زور سے رو رہے تھے ہشکیوں کے ساتھ رو رہے تھے امہ سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے معباد قربان کیا ہوا آپ نے کہا یہ جو فرشتہ ملنے آیا ہے اس نے حسین کو دیکھا ہے تو اس نے مجھے بتایا ہے آپ کے اس بچے کو آپ کی امت زبا کر دے اور جس مٹی میں اس کا خون گرے گا اس نے یوں ہاتھ ماب مٹی لا کے دیکھائی اس میں آپ کا خون گرے گا اور آپ نے وہ مٹی حضرت امہ سلمہ کو دی اور جس دن آپ شہید ہوئے ایک آسٹھ ہجری جمعے کے دن تو حضرت امہ سلمہ سوئی ہوئی تھی تو بسر کے قریب سوئی ہوئی تھی تو خواب میں دیکھا اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے بال بکھرے ہوئے ہیں آنکھوں سے آنسوں ہیں تو حضرت امہ سلمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ خیر تو ہے کیا ہوا کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا تو ان کی آنکھ کھلی انہوں نے مٹی کو اٹھا کے دیکھا جو بوتل میں تھی وہ سرخ ہو چکی تھی اور حضرت اللہ بن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بڑی بوتل ہے زمین سے خون اٹھا اٹھا کے اس میں ڈال رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں قیامت کے دن ان کی وقالت میں کروں گا اللہ کے دربار میں انسالموں کے خلاف میں حسین اور ان کے ساتھیوں کی وقالت کروں یہ سب سے اونچا کرانا اور وہ اللہ کے نام پر بہتر آدمی ہیں سامنے پانچ ہزار کا لشکہ دوں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی جائز ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جان دینا جان بچانے سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے آج رات کی محلت دے دو جمع رات کا دن تھا تو انہوں نے سمجھا شاید یہ کل صلح کی بات کرے گا جب شام ہوئی تو اثر ہوئی تو آپ خیمے کے باہر بیٹھے تھے تو آپ کو نید آگے آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے تو حضرت زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے تلواریں سر پہ چمک رہی ہیں کہنے لگے بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا جن کو لینے کے لیے نبی آئے کیا پروٹوکول ہے آپ لوگوں یہ افسروں کے لیے پروٹوکول نہیں لگتا کیا پروٹوکول لگا ہے کہ میرا نبی فرشتوں کے ساتھ صحاوہ کے ساتھ آگے پر حسین کا استقبال کر رہا تو آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو کٹھا کیا رات کو کا دیکھو انہیں صرف میری جان مطلوب ہے وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تمہیں نہیں تم تو میری تفیل میں مارے جاؤ گے تو ایسا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم رات کے اندھیرے میں سب نکل جاؤ میں اکیلا اپنے اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا تو سب نے کہا کہ ہمارا جینا بھی آل رسول کے ساتھ ہے اور مرنا بھی آل رسول کے ساتھ تیرے بغیر ہماری بھی کوئی زندگی نہیں سعید بن عبداللہ ایک نوجوان تھے وہ کھڑے ہو کے کہنے لئے اے حسین میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی کاش میرے پاس سو جانے ہوتیں اور میں ہر جان تیرے اوپر قربان کرتا چلا جاتا کرتا چلا جاتا کرتا چلا جاتا بھل ہم تمہیں چھوڑ کے جائیں گے تو وہ راز سب نے جاکتے گزاری اور نفلوں میں دعاوں میں رونے دھونے میں صبح آپ نے اپنے ڈشکر کو تلطیب دیا بہتر لوگ تھے بے آلیس گھوڑ سوار تھے وہ تیس پیدل تھے تو آپ نے رائٹ سائٹ کا جھنڈا دیا زہیر کو اور لیفٹ کا جھنڈا دیا حبیب کو اور درمیان میں جھنڈا دیا اپنے بھائی حضرت عباس کو جو عباس علمدار کہلاتے ہیں ان کو جھنڈا دیا اور پھر انہوں نے کہا دیکھو ہم اب ایک امت ہیں ایک ملت ہیں ایک کلمے والے ہیں لیکن اگر تلوار نکل گئی تو تم ملت سے خارج ہو جاؤ گی تم نبی کے نواسے کو قتل کر رہے ہو میں نے کسی کو میں نے کبھی کسی کو بے گناہ قتل نہیں کیا تم کس جرم میں مجھے قتل کر رہے ہو تو شمر کہنے لگے ہم نے تمہیں قتل کرنا ہے تو کہنے لگے صدق اللہ و رسول سچ کہا اللہ اس کے رسول ساتھیا نے پوچھا جی کیا کہا کہا میرے نبی نے کہا تھا میں ایک کتا دیکھ رہا ہوں جو کالا اور چٹا ہے تو میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے تو شمر کو برس پھل بیری ہو گئی تھی وہ کالے سے آرمکہ تھا تو اس کے چیرے پر کالے چٹے داغ بدن پر کالے چٹے داغ تو اب انہیں کہا یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون کیے گا تو جب اس نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے تو آپ انہیں آپ ہنس پڑھ سکا کہنے ابل موت ہے تو بے فکو وہ مجھے موت سے ڈراتا ہے مجھے موت سے ڈراتا ہے موت میں تو ہماری راہت شکری ہوئی ہے تو ایک ایک کر کے لوگ نکلنے شروع ہوئے تو جو نکلے کوفی قتل ہو جائے جو نکلے وہ کوفی قتل ہو جائے تو شمر نے بکواس کیوئے مرنواز سے آئیں انہیں سوڑے سارے ہیں انہوں مار دے منائیں انہوں کو کٹھے حملہ کروئے ان پر اور پہلے ان کے گھوڑے قتل کرو تو پانچ ہزار تیر چلے اور بیالیس گھوڑوں کو انہوں نے پہلے نشانہ بنایا وہ سارے مر گئے اور پھر وہ سارے پیدل ہو گئے اور اس کے بعد دوب دوج ایک کے سامنے پچاس آدمی کیا مقابلہ تھا گرتے گئے کٹتے گئے اتنے میں نماز کا وقت ہو گئے جمعہ کا ہی دن تھا وہ سورت ڈھلا تو آپ نے دیکھ کر زہر کو کہا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے کوئی ہے گنجائش نماز چھوڑنے کی شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے کیا اس کے بعد بھی یہ امت کہہ سکتی ہے کہو مجھے کیا کریں ڈیوٹی پر تھا نہیں پڑھ سکا دکان پر رش بہت تھا نہیں پڑھ سکا وہ جب ساتھیوں میں بیٹھے گپے مار رہے تھے نہیں پڑھ سکا کیجائش ہے تو آپ نے شمر کو پیغام بیجا نماز پڑھنے کو وہ نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے نماز میں آپ نے کہا پھر چلو آؤ ادھر آستانگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم چکر آزمائیں آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے ان سے جنگ کرو تو یہ کیسی نماز ہے کہ تیروں کی سنسنا ہٹ ہے تلواروں کی جھنکار ہے نیزوں کی کھڑ کھڑا ہٹ ہے اور بدن خون سے دربدر ہیں اپنے خون سے وضو کیے کہ کربلا کی مٹی سے انہوں نے دیمم کیا جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو زمین آسمان میں کیا حل چلمچی ہوگی جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو تحت السراء تک زمین کی کیا چیخیں بلند ہوئی ہوں گی اور فرشتوں کی کیا آہو بکا ہوئی ہوگی کہ چودہ سو ترتالیس ہجری جا رہی ہے اب چوتالیس آ جائے گی کل چودہ سو ترتالیس سال میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی کربلا کیا کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پر قربان ہو جاؤ اللہ تمہیں عمر کر لے حسین آج بھی زندہ ہے اور یزید کا نام و نشان مٹ گیا ابن زیاد کا نام و نشان مٹ گیا شمر کا نام و نشان مٹ گیا آخر کرتے 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 نماز مکمل فرمائی نماز کے بعد پھر سینہ سفر ہوئے سارے ساتھی قربان ہو گئے اہلِ بیعت بچ گئے سولہ تو آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا ابباجان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا آپ مجھے پہلے مر نہیں دیں میں آپ سے پہلے جانا چاہتا تو آپ نے بیٹے کو روانہ کیا وہ تلواروں کے نرگر میں آئے سردھڑ سے جدا ہو گیا پھر حضرت حسن کے بیٹے عبداللہ آئے کہنا ہے کہ چاچا میں بھی تجھے مرتا نہیں دیکھ سکتا مجھے اجازت دے میں جاؤ یہ میرے نبی کی اولاد زبا ہو رہی ہے یہ بکرا نہیں زبا ہو رہی ہے یہ میرے نبی کی اولاد زبا ہو رہی ہے تم پولیس والوں کو تم تاجروں کو تم زمینداروں کو تم سیاستدانوں کو تم کاروباریوں کو تم بیروکریسی کو تم فوج کو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے میں ہر سودہ منظور ہے تو پھر کیا ہوگا حسین کی طرح نام زندہ رہے گا اور دنیا کے سودے کرنے والوں کا یزید کی طرح نام مٹ جائے گا اجز بدبخت کی قبر کا بھی نشان کوئی اور حسین کی قبر پر سارا سار ملہ لگا رہتا ہے اور ظاہرین کا ایک رش ہوتا ہے لوگ پیدل جاتے ہیں مزار شریف پر تو عبداللہ کو تلوار پڑی کندے پر تو بازو کٹ گیا تو ان کی چیخ نکلی یا عممہ، ہائے چچا کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر یا عممہ، ہائے میرے چچا وہ پیچھے تھے تو وہ زخمی تھے لیکن وہ شیر کی طرح آئے ڈھاڑتے ہوئے اور صفوں کو چیرا اور عبداللہ تک پہنچے تو ایڑیاں رگڑ رہے تھے تڑپ رہے تھے آخری سانس تھے آپ نے کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس آج تیرا چچا بڑا بے بس میں تیری مدد کو نہیں پہنچ سکتا کیا حال ہوگا ان کا جب یہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوتا ہے پھر آپ نے ان کی میت کو اٹھایا پیسے جا کے رکھے پھر عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون اور محمد شہید پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے عبدالرمان اور جعفر اور عبداللہ شہید حسن کے بیٹے عبداللہ کے بعد عبو بکر شہید ہوئے پھر آپ کے اپنے بھائی عثمان جعفر محمد عبداللہ عبو بکر پانچ بھائی حضرت فاطمہ کی نسل سے دوسری بیویوں سے وہ شہید ہوئے عباس اور چھٹے آپ شہید جب آپ آخری رہ گئے ہیں تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ دو سال کی آپ نے کہا عبداللہ کو پہلی اس کو ایک دفعہ پیار کر لیا دو برا اس کا بچ ہم نے اس کو سینے سے لے اس کو پیار کیا اس کو جولیو میں بٹھا کر اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کوفی لشکر سے عبر الموقت ایک سپائی تھا اس نے نشانہ لگا کر تیر چلایا تیر خطہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ یہاں آکے ہیں یہاں اور گردن کے پاں رکھے عبداللہ کی چیخ بھی نہ نکل سکیں اور یوں گردن ڈھلک گئی یہاں میرے نبی کے نباس پیمانہ لبریزو آپ نے دونوں ہاتھ کر کے عبداللہ کا فون ایسے اپنی لپ میں پھر لیا اور پھر اس کو یوں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا تو راضی ہے تو میں بھی راضی تو راضی ہے بھی راضی ان سے بدلہ ضرور لینا اس کے بعد کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں اولاد مکتو کا منہ میرا پیاری نہ کران چود نہ بولان رشکت نہ لماں میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں بچے تمہاری قبر میں جائیں گے بیوی تمہاری قبر میں جائیں گے اکیلی جائیں گے اکیلی جائیں گے اور اس معصوم کو لٹایا اور پھر کھڑے ہو گئے اب اثر کا وقت آ گیا تھا اور آپ ڈول رہے تھے زخموں کی وجہ سے جس ہستی کے ایک ایک جسم کے حصے کو نبی نے چوما ہو آج وہی جسم تیروں سے چھلنی تھی اور زخموں سے چھول تھا اور پیسے سے ڈول رہے تھے اور لڑ رہے تھے تو شمر نے کہا آگے بڑھو اور اس کا سر اڑا دو تو کوئی حمد نہیں کر رہا تھا تو شمر نے پھر ان کو گالیاں دی تو ضرع بن شریک ٹمیمی وہ آ گئے اس نے آپ کے نیزہ مارا یہاں یہاں نیزہ لگا پار ہو گئے تو آپ ایسے لڑ کھڑاتے ہو گئے گر پڑے تو شمر نے کہا سر کاٹ دو تو سنان بن ابی حمس آگے بڑھا سر کاٹنے کے لئے تو اس کے ہاتھ کام بنے لگے پیچھے ہٹکے تو خولہ بن یزید نے اس کو کالیاں نکالی پر آگے بڑھ کر خنجر نکالا وہ سر کاٹنے جس گرلن کے بروز سے میرے نبی نے لئے اس کو یوں سینے سے لگایا تھا اس کے سر کاٹ دی پھر بہتر کے سر کاٹ دی دو سال کے عبداللہ کا سر بھی کاٹ دی وہ نیزوں پر چھوڑا دی اور ناش پر گھوڑے دوڑا دی تو جب آپ عام مسلمان ہیں عام لوگ ہیں ہماری راجبود فیملی ہے ہم اپنی عورتوں کو پردوں میں لے کے چلتے ہیں غیر محرم سے بچاتے ہیں میرے نبی کی بٹیوں کو کھلو 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 کوفیوں نے گھسی تا اور میرا رب دیکھ رہا ہے میرے نبی کی اولاد پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ سے غداری نہ کرنا چند ٹکوں پر چند دن کی زندگی پر اللہ سے غداری نہ کرنا جب حضرت زینب نے ایسے دیکھا سر نیزوں پر لاشیں کٹی ہوئیں دونوں نے ایک مرسیہ پڑھا با محمد با محمد با محمد با محمد بناتک سوایہ و ذرعیتوں کا مقتلہ تصفی علیہ رویہ ہائے یا رسول اللہ ہائے یا رسول اللہ آپ پہ اللہ کا سلام ہو فرشتوں کا سلام ہو آج آپ پہ حسین کی برات ہے انوکھی برات ہے نیزوں پہ چڑھ کے آ رہی ہے آج اس نے صلخ جوڑا پینا ہوا ہے اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پینا ہوا ہے اپنی بوٹیوں کا سیرہ بنایا ہوا ہے اور آج اس کی برات نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی ہے آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا آپ کی بیٹیوں کو قید کر دیا کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو تسفی علیہ ہر ریا ہوا کو غیرت آئی اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کے کفن پہنا دیا مجھ سے اس واقع کی تفصیل بیان نہیں ہوتی میرے جذبات میرے کاؤں سے باہر چلے جاتے ہیں ایک تو اس قصے کا درد مجھے رولاتا ہے ایک اپنے مسلمانوں کا درد رولاتا ہے جس امت کے پیچھے کربلا کی تاریخ ہو تو امت کیا کرو چند بیسوں پہ ایمان بیچ رہے چند ٹکوں پہ ایمان بیچ رہے تو بھائیو نیا سال آ رہا ہے ہم توبہ کریں اللہ کی بارکا اور آج ہم اپنی زندگی کی نئی بنیاد رکھیں کہ یا اللہ میں آج کے بعد تیری مانوں گا تیری محبوب کی مانوں گا اور جو قربان نہیں آئی میں برداش کروں